ایک سال قبل ایک قبل کا انٹرویو کیا تھا میں نے بیویوں کی عزت کریں بیویوں سے محبت کریں تو صرف یہ رن مرید نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کا فرض ہے اگر وہی بیوی آپ کو اس بھندے کے ساتھ باندے معاشرے میں یا لوگوں کو کیا میسیج آئے گا اس عورت نے ہمیشہ میرے بھائی کو ایک شرط رکھی کہ یا تو تمہاری ماں اور بہنی یا تمہیں اس نے میرے بھائی کے ذہن میں یہ طرف ڈالا کہ تم نے اگر ماں سے پیسے لینے ہوئے تو تم فیصل موبرز کے اڈے پر رکھو گے تو اپنی ماں کو کہنا کہ پنٹی کے اڈے پر آئے تمہیں پیسے دے اور تم اسی پیروں پر لوگوں پر پاس آگے پہلے انہوں نے اپنی بہو کو بھابی کو لوٹا پھر اس کے بعد انہوں نے ٹارگٹ میرے بھائی کو پچھلے سال سے بنایا ہوا تھا ہمیں بھی لوٹ کے سارا کچھ سامان ربیٹ کے کہ یہ بہول نہ سکے یہ ہم سے کمیونیکیٹ نہ کر پائے کہ یہ محصت یہ حدثہ ہو اس نے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ یہ ساری پلاننگ کر کے اس سارا کچھ سوچی سمجھی سکیم کے مطابق اس نے ہی وہ اگوٹھی اور وہ بریسٹر ڈائمنڈ کا بہت دیتی بریسٹر وہ اس نے چھپا لی اس میں دارا رحمت 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 سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کو اسٹاریسپنٹی ایک سال قبل ایک قبل کا انٹرویو کیا تھا میں نے اور پاکستان میں ایک ایسی مثال قائم کی تھی کہ اگر آپ بیویوں کی عزت کریں بیویوں سے محبت کریں تو صرف یہ رنگو نہیں دی نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کا فرض ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن ایک سال بعد اگر وہی بیوی آپ کو اس بھندے کے ساتھ باندے تو سوچیں کہ معاشرے میں یا لوگوں کو کیا میسیج آئے گا اور یہ خاتون آپ کو اس بھندوں میں باندھتے ہوئے اس گھر میں لائے اس گھر میں اسے پر بیٹھا ہوں اور اس گھر میں پڑی پاپٹی کے ساتھ جو کاغذات ہیں وہ لے جائیں جھوڑی لے جائیں میرے ساتھ شیخ سلطان صاحب کی بہن موجود ہیں شیخ سلطان صاحب کی والدہ موجود ہیں شیخ سلطان صاحب کی پکچر سے ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے وہ بات نہیں کر سکتے اس وقت ان کی بہن بتائیں گی ساری کہانی ہے کیا ان کی والدہ بتائیں گی مامش قلید صاحبہ آپ خود بھی وکیل ہیں چند دن کے اندر ایسا کیا ہوا سب کے لیے جی یہ بہت بڑا ایک شوق ہے بہت بڑا قومہ ہے جیسی بھی تھی ہم ہمیشہ سوف دیکھتے کہ جلو ہماری بھائی کی پسند ہے اس کے ساتھ تو ٹھیک رہے ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آپس میں میاں بی بی کے تلوکات ٹھیک رہے ہمیرے بھی یہ بہت زیادہ مشکل ہے سمجھنا اور سوچنا جو یہ اتنا بڑا دھوکہ دے گئے گئے ہیں سلطان نے اس کے پیار میں اس کی کپڑوں میں اس کی چیزوں میں اس کے کھانے پینے میں کچھ کمی نہیں کی اس کو باہت سے کھانے کا شوق تھا سلطان اس کو روز پیزا سمگا کے دیتا تھا آئیسکریم کا شوق تھا بڑے بڑے ٹپس ہیکو کے والز کے سولا کے دیتا تھا ہر چیز اس کو اچھا کپڑے پیناتا تھا کلاسی ایک کلاس کپڑے چھتے سارا کچھ کسی چیز میں سلطان نے کمی نہیں کی ہے اور کیونکہ اس عورت نے ہمیشہ میرے بھائی کو ایک شرط رکھی کہ یا تو تمہاری ماں اور میں نے یا تو میں تو سلطان نے ہمیں چھوڑنا پسند کیا اور اس نے کہا بتا میں تو اپنے بھائی کے وٹس ایپے دو سال سے بلوک دی یہ جو میں ابھی صدارہ تاریخ اللہور آئی ہوں دو سال بعد اس دن اس نے مجھے ان بلوک دیا وٹس ایپے اس وقت خاتون وہ ہے کام پر کس طرح پوری فیملی کے جان سے ملیا چلے خاتون تو ہو گئی ظالم بن گئی لیکن پورا خاندان کے ظالم بن گیا کس طرح ٹریک کیا ہوئی اصل میں جی یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے یہ جو واقعہ ہے یہ تیرہ اگست سے سٹارٹ ہوتی ہے تیرہ اگست دو ہزار بائیس کو میں اور میری مدر راولپنڈی میں تھے ٹھیکے جی اس کے بعد ادھر یہاں پہ لہور میں فیزاریا میں میرا بھائی اور اس کی بیوی ادھر تھے اکیلے ہوا یہ کہ ان کا میاں بیوی کا آپس میں انہوں نے سبہ ناشتہ کیا دے بر فائنگ سب ٹھیک تھا اچانک سے میرے بھائی کو مردان سے کال آیا اور انہوں نے کہا سلطان صاحب آپ آئیں بی سی ایل جیم کو لے کے سپورٹ سپورٹ سے کال آیا تھا کے پی کے سے کہ آپ آئیں ہم آپ کے لیے سویٹ بک کر آ رہے ہیں آپ ہمارے ایوینٹ ہوست کریں اپنے فائنٹرز بھی لے کے سلطان کے لیے بہت بڑی اپرچوریٹی تھی بہت پیسوں کی نہیں اپرچوریٹی تھی سلطان بھائی اور سلطان کو بہت خوش ہو گئی اور انہوں نے اپنی بگم کو بولا کہ تم بھی بھائی ساتھ چلو مردان چلو بڑا اچھا ایوینٹ ہوگا یہ ہو بات نہیں اس کا موڈ بنا ہوا تھا اب یہ بڑی عجیب سی بار سلطان کو لگی کیونکہ سلطان ہاں پتہ بڑے خوش مزار دیلے سلطان تو یہ اس نے موڈ بنایا ہے اس نے سلطان کو سبہ نیا اس نے سلطان پہ جبر کرنا شروع کر دیا کہ تم اپنی ماں کو بلوگ کرو خوٹ سر سے بہن بیچاری کو پہلے سی دونوں بلوکت رہے ہیں لندن والی وی اور دوسری بہن بلوکت رہے ہیں ماں کو تم بلوک کرو تم ماں سے کوئی بات نہیں کرو گے تم ماں سے بلکل نہیں کوئی راتہ رکھو گے نہ تم اس کو ملو گے کیونکہ سلطان شفٹنگ میں تھے سلطان نے امی سے دو لاکھ روپے کا تقاضی کیا تھا تو میری مذہب نے کیونکہ بہت شاہ خرج ہے ماشاءاللہ بڑا دیلے اس نے میرے بھائی کے ذہن میں یہ تک ڈالا کہ تم نے اگر ماں سے پیسے لینے ہوئے تو تم فیصل موورز کے اڈے پر رکھو گے تو اپنی ماں کو پہنا کہ پینڈی کے گھر سے فیصل موورز میں پینڈی کے اڈے پر آئے تمہیں پیسے دے اور تم اسی پیروں پر لاہور واپس آگے پوری انسٹرکشنز دی ہوئی تھی اس نے سلطان کو اب تیرہ اگرز کو ان کا اپس میں لڑائی اس بات میں اس نے میری امی کو بے دھڑک ننگی اور گندی گالیاں تھی نہیں شروع کر دی اس پر میرا بھائی غصہ ہوا اس نے کہا خبردار تم نے میری ماں کے بار میں کوئی بات کی جب میری ماں تمہارے بار میں نے کوئی بیٹی تو تم کیوں بڑھ کی دس بجے سے لے گئے رات دو بجے تک پندرہ تاریخ کے دو بجے تھے یعنی ٹو اے ایم تک وہ اس کو مناتا رہا جب اس نے دیکھا کہ یہ معاملات ہاتھ سے زیادہ نکر رہے ہیں اور یہ عورت نے بہت زیادہ موڑ بنایا ہے بلکہ آپ یہ کین کریں ایک شوہر ہونے کے ناتے میرے بھائی نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو میرا سامان کو پیٹ کر دو تو اس نے بڑی ہٹ دھرمی سے اور سٹبن طریقے سے اس عورت نے کہا میک یوں کرو اور خبردار تم نے میرے کسی پیٹ کو ہاتھ لگایا پھر میرے بھائی گھر آ گیا اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات ہے اس نے اپنا خود ہی ہائیڈ کیلی نکالا اس میں سامان رکھا اور جب اس نے دکھا کہ یہ عورت بلکل نہیں مان رہی مردان نکل گیا رات رہا تھا جب وہ مردان نکل گیا تو وہاں پہ پہنچا وہاں بڑی بی آئی پی ٹریٹمنٹ کی ہے وہ سلطان کے دل میں پھر بھی ان کی فیملی کے لیے کوئی کوئی بغز اور کی نہ رہی تا وہ جو بھی ایپنتی کو میاں بی بی کے در میں آتا سلطان نے اپنے سالے احسن سے آپ کو کال کیا وہاں سے کیونکہ یہ بہارٹ پہ رہتے ہیں تو سلطان نے کہا چلو میرا بردان میں ایوینت ہے تو وہ ہارٹ قریب ہے تو احسن کو ہارٹ سے آ جائے گا تو اکیلے گئے تھے یا میسیس کی ہی بھی تھے میسیس ان کی لاہور میں تھی سلطان ان کو مناتے رہے ہیں تو یہ نہیں جئی تو پھر آخر سلطان اکیلے گئے بردان خیر سلطان وہاں گئے تو سلطان نے اپنے سالے کو انوائٹ کیا خون کر کے کو ہارٹ سے کہ آپ بھی میرے ایوینت میں آئے کہ بچے ان کو بھی لیایں کی کشتی دیکھیں گے خوش ہوں گے احسن نے کہا سلطان بھی میں آپ کو آدھے گھنٹے میں اپنے سلطان میں آپ کو آدھے گھنٹے میں اب کوئی اتنا عجیب و غریب بدماشات میں کہ اس نے اس آدھے گھنٹے میں اپنی بہن ہیرا زیا زیاال کبر اپنے باپ سمینہ زیا اپنی ماں اور اپنے حرافا ماغو جودری امتیاز کے ساتھ پوری پلاننگ بنائی کہ میں سلطان کو کس طرح سے مکبری کر ہرا زیا اللہ ہرا زیا دیکھیں کہ سامان بانے وشید اپنے کا اس مل shops چیزpper دیتے میں اس لئے ہرا زیا کے ملشنس ہرا زیا ہے ہرا زیا میری اپنے پارٹنر و میرا گانگ اپنے اس ملشنس لہا صرف یہ سلطان یہ آخر پہنچ گیا گوھاڑ سلام سلطان نے ایسا کیا کہ این سسر ہے زیاور کمر اس کا اٹیٹیوڈ میرے بھائی کے ساتھ بہت اچھیوڈا ہے نورملی سسر جو ہوتے ہوتے ہوتا ہے دماغوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ سلام کا سی طرح جواب نہیں دیا اور بڑا ریزرڈ اور عجیب غریب سی اس کی طبیعت ہوئی خیر میرے بھائی نے پرواہ نہیں کی کیونکہ باقی نورمل بڑا گرے سارا کچھ وہ خید پندہ تاریخ گزری اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ حادثہ مالسات کے سولہ تاریخ ہوئے سولہ اگست اب سولہ اگست کو یہ ہوا کہ اس کے مامو اجاز نے میرے بھائی کو کیونکہ دامات آیا تھا لہور سے تو انہوں نے اس کو بلائیا کھانے پر یہ ان کے گھر کیا کھانے کے لیے وان دنبا کڑائی اس نے بڑا اچھا کھانا کھایا یہ کو کھانا 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 کے جب یہ ہرازیا کے گھر واپس آیا ہے نا جہاں اس کے لاؤنج میں اس کا باپ موجود تھا زیاور کمر اس کا مامو امتیاز چودری اس کی ماں سمینہ زیا اور اس کا بھائی احسن زیا ان کا لاؤنجیں لال سے سوفی ہو در پڑے ہیں وہاں میرا بھائی بیٹھا کھانا کھا کے تو چلیں آئیں نا ایک لوڈو کا میچ لگا کے جیسے پیاس سے بندہ کرتے ہیں فیملی کو آگے سے اندب سے اس کا باپ کھڑا ہو گیا ہے لوڈی پہن کے اور کہتے ہیں ابھی تو ہم نے تمہارا سب دوسرا میچ کرتے ہیں یہ اس طرح ہی سٹافٹڈ کے مطلب انہوں نے فائٹ کا پہلے ہی پلان بنا گیا تھا اس کے بعد اس آدمی نے میرے بھائی کو کوئنٹ کر کے زلیر کرنا شروع کر دیا تیری اتنی حقاب تیری اتنی جلد آپ خود بتائیں دمادوں کے ساتھ چاہے وہ نوکر کا بیٹا ہو چاہے وہ مہاراجہ کا بیٹا دمادوں کے ساتھ اسرال ایسے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے پھر میرے بھائی کو حراسہ شروع کر دیا یہ تین مرد تھے اور ایک عورت تھی انہوں نے بلکہ جو اس کا مامو ہے چودری افتیاز وہ شال پہن کر آیا ہوتا تو اس نے یہاں اسلاح چھپایا ہوتا اور وہ بار بھائی کو اسلاح دکھا رہا تھا ایدر میرے ہاتھوں زائیہ نہ ہو جائیں میں تو جھوڑوں گا نہیں میں تو جھوڑوں گا میں تو جھوڑوں گا اس طرح یہ میرے بھائی کو پرووک کرتے رہے ہیں پیچ میں ان کا اپس میں گتھم گتھا ہوا اپس میں لڑائی جھگڑا ہوا اب مار پھٹا ہوا انہوں نے یہ تین اکٹھے ہو گئے انہوں نے میرے بھائی کو مارا بھی یہ وہ کر کے اس کے بعد میرا بھائی بسے میں آیا کہ اس نے کہا میں اپنا سامان اٹھا رہا اور میں جا رہا ہوں یہاں انہوں نے کیا کیا کہ جو ہی وہ کمرے میں گیا باتھوں ہی اس نے انہوں بھائی سے دروازہ لوگ کر دیا اور موبائل اس کو بائر رکھ دیا اب میرا بھائی اندر کم از کم چھے سے ساتھ گھنٹے لکت سائل دروازے میں اور یہ ان کی آپس میں گالم گلوش دروازے کے ادھر اور ادھر ہو رہے ہیں جو جب they had this between us اور اس کا سوسر کوئی اتنا حرافہ اور عجیب آدمی ہے اللہ معافی دے اس کو اللہ کہ وہ داڑی رکھے سنت کے اوپر اتنا دو نمبر اور پلینر آدمی ہے اور انہوں نے ایکزیکٹل یہی چیز آپ دیکھیں جو میرے بھائی کے ساتھ کی انہوں نے اسی طرح مزدلفہ جو احسن کی بیری ہے اس کے ساتھ کیا اس کا پچیس طولہ سونا کھایا ہے یہ احسن کھونا احسن زیاہ ہرا زیاہ کا بھائی ہے یہ پوری جو گینگ ہے نا احسن کی پہلے شادی رہی تھی تو اس کے ماں باپ جو ان کے بوسز ہیں زیاہ الگمر اور سمینہ زیاہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلے سکھایا کہ اپنی بیوی کو کیسے لوٹنا ہے وہ بھی کوئی اچھے شریف کوہٹ کے امیر لوگ ہیں اس لڑکی کا مزدلفہ کا پچیس طولہ سونا اس کا پورا بیڈروم کا فرنیچر اس کے سارے کیلتی کپڑے اس کی بیٹنگز اس کے کمبل اس کا میک اپ تک ہرا زیاہ نے چھپا لیا کہ آپ کو میں خود اس کی گواہ ہوں کہ جب میں نے اپنی بھاوی کا نکاح کا میک اپ خود کیا تھا جس دن میں اس کا نکاح کا میک اپ کر رہی تھی تو میرے پاس بہت اچھا برانڈڈ میک اپ ہے بابی براؤن گودہ بیوٹی میک بہت سارے ہیں تو میں اپنا بیگ نکالا تو ہرا نے مجھو کہ رکھے میرے پاس بھی بڑا اچھا آئی پیلٹ ہے تو اس کے پاس ارون ڈکے کا آئی پیلٹ میں بڑی حرامی کی اس کے پاس کس ہے تو امریکن برانڈ ہے تو اس نے مجھے بہانہ کر دیا کہ میں نے پکڑا کہاں سے خریدا تھا اسلام آباد ہے حالانکہ اسلام آباد میں نہیں رکھا خیر میں نے کہا چھرے ٹھیک ہے تو وہ بھی جو تھا وہ بیسیکلی میری اب کمیونکیشن ہے ایسر کی ساتھ سے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی مزدلفہ کا میک اپ تھا مطلب ان کی عادت ہے چھوڑی چکاری کرنے کی پہلے انہوں نے اپنی بہو کو بھاوی کو لوٹا پھر اس کے بعد انہوں نے ٹارگٹ میرے بھائی کو پچھلے سال سے بنایا ہوا تھا اور پھر انہوں نے میرے بھائی کو بھی لوٹا اور ہمیں بھی لوٹ کے سارا کو سامان بیٹھ کے اور اس کے درمیان میں یہ حراسے والا اپیسوڈ اس لیے تھا کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ یہ بول نہ سکے یہ ہم سے کمیونکیٹ نہ کر پائے کہ یہ میرے ساتھ یہ حدثہ ہو گیا اس گھر میں کون آیا کس نے آکے وارداد کی اب میں ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو زیورات کے وارکس میں زیورات میں خالی پڑے ہوئے ہیں اس گھر میں کون کو آیا تھا؟ اس گھر میں ہیرا خودی تھی ہیرا پیچھے روٹ گئی جب ہیرا بھائی گیا تھا مردان ہیرا نے یہ ساری چیزیں خود نکالی ہیں خود سارا کچھ باندھا ہے موقع پر بیسک دی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ادھر ہی ہوئے اور ہیرا ادھر کے لی تھی اس کے باپ نے اور بھائی نے میرے بھائی تو ان ہی رسیوں سے باندھ کر پاہوں اس کے اور اس کے ہاتھ گان کے اور گاڑی میں چائل نوکس لگا کے اسے قیدی بنا کر گاڑی میں ڈال کر یہ نو گھنٹے کا سفر انہوں نے کیا فرم بہار ٹو لہور اور اس کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں رکے کہ وہ سوسو بھی کر بلکل اور نہ کوئی پانی اس کو پوچھا مطلب آپ سوچیں جس لڑکے نے کوئی رات کے دس بجے سے لے کے میں کہتے ہیں بارہ بڑ یہ تو سرپانی نہ یہ جب میرا بھائی لہور ہی لوگ پہنچے ہیں در گھر پہ موقع پہ تو جب میرا بھائی بینڈور کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آگے اس کی بیگم نے سارا سمان باندھا ایوبریتنگ اس پیکٹ حالانکہ جب وہ گیا تھا تو کچھ بھی پیکٹ نہیں تھا سب کچھ کھلا پڑا ہوا تھا وہاں بھائی پر تشدد ہو رہا تھا بھائی کو گہرا ہوا تھا یہاں پر عورت خاتمون اپنی کائوائی آپ کی یہ جانا چاہتے ہیں کہ آن میں یہی جانا چاہتے ہیں یہی جان چاہتے ہیں ، کیوں کہ آپ اسے آپ کو قلیوں سے بچیں یہ جتبازی کی شادیاں بلکل ٹھیک نہیں ہوتی لڑکوں کے لئے بھی اور لڑکوں کے لئے بھی اصل میں ہوا کہ یہ پورا کرمینل گیا ہے جب آپ سوچیں کہ ان وہ سامان لے کر گئی وہ صرف میرے بھائی کا نہیں تھا اس میں میری ماں کی بہت قیمتی ڈیزائنر کپڑے ساکوس کی شالز میرے انسلے جہیز کے کپڑے ساڑیاں میری بہن کے جو لانڈن میں ہوتی ہیں شاہدہ ان کے کپڑے اس کے علاوہ میری امی کے ڈیون کے جوتے سوفی ویبسٹر کے جوتے چارلز ارکیت کے جوتے بہت سارے ایکسپینسر ڈیزائنر جوتے بھی غائب ہیں جو ہم بھی امریکہ سے دوبائی سے لانڈن سے لے کر آئے تھے سلطان کو بلیکمیل کرنے کے لیے اس عورت کا دل نہیں بھرا اس نے سلطان کی امریکن یونیورسٹی کی جو ڈیری امرینلین یونیورسٹی کی وہ بھی نکال لی اس کے علاوہ اس نے سلطان کے ہمارے پوپرٹی کے پیمپرز وہ بھی چوری کرنے کے لیے گی پیٹی ونز اس کے علاوہ ہماری جو کرولا گاڑی ہے اس کے رجیسٹریشن اس کے اوریجنل دوکومنٹ ہمارے پاس ایک رکشا ہے نوکروں کے لیے اس کے علاوہ اس نے سارے قیمتی سلطان کے بہت سارے چوری کر دیا اور ہاں اس سے سب سے امپورٹن چیز سلطان کی جو ساری زندگی کمائی ہے اس کی یو ایس بی جس پر اس کا سارا ڈیٹا تھا وی سی ایل جن کا بھی اور اس کا امریکا کا بھی سارا وہ ساری یو ایس بی بھی اٹھا کے لیے گی سلطان صاحب کی بادنہ سے بات کرتے ہیں مان جی آپ کا زیبن بھی لے گئی تصابیر دیکھ رہا تھا آپ کی تصابیر میں آپ نے موٹی بھی رہا تھے مظر آ رہے کے پہنگی موٹی ہیں کیس طرح باپس ہوگی یا کیس طرح کوئی کیس کیا اور پر کانونی کاروئی ہے کیس بھی کیا ہے جی اس پہ اور کوشش یہ ہے کہ یہ واپس کر دے کیونکہ یہ پہلے بھی اس سے تذکرہ ہوتا رہا کہ یہ گردوں واپس لیکن پھر انڈرونے پلاننگ کی آپ کا زیابر ان تک کیسے پہنچا تھا اس کے علمے موجود تھا آپ تو پڑی میں رہتی ہیں نہیں نہیں یہ میں نے جب اس نے نکاح کیا تھا اچانک سے نکاح انہوں نے انعنونس کیا کہ ہم نکاح کریں گے تو ہم تو منگنی کی تیاری سے گئے تھے منگنی پہ تو آپ کو پتہ صرف ایک اپنٹھی ہوتی ہے اور چند چوڑے ہوتے ہیں مٹھائی وغیرہ ہوتی ہیں اور ہم تو پتہ نہیں تھا جب انہوں نے دوسرے دن کہا کہ نہیں جی ہم نکاح بھی کریں گے تو اس وقت میرے ہاتھ پہ میرے خامد کی دی ہوئی شادی کی انگوٹھی تھی اور میں نے پریسلٹ پینا ہوا تھا ڈائیوڈ کا وہ ظاہر ہے جب انہوں نے نکاح کی بات کی تو میں نے وہ انگوٹھی اس کو پہننے کے لیے میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی آپ یہ پہنا دیں اس کے بعد میں آپ کو واپس کروا دوں گا یہ اس وعدے پہ یہ دونوں چیزیں دی گئی تھی کہ چلو ان کی بھی ایک قسم کی شان رہ جائے اور ہماری بھی کہ وہ اچانک دیکھا ڈسائی ہو گیا تو وہ میں نے اپنی اونٹھی سے نکال کے میں نے پہننی ہوئی تھی وہ میں نے اپنی اونٹھی سے نکال کے اونٹھی اس کو پہنائی اور پریسلٹ پرنایا اس لیے کہ چلو جب رخصتی ہوگی شادی ہوگی تو اس کیا زیور بنے گا تو یہ چیزیں واپس ہو جائیں اس عورت نے وہ واپس نہیں کی دبائی رکھی میرے بیٹے نے کئی دفعہ اس کو کہا اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گی دے دوں گی اس نے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ یہ ساری پلاننگ کر کے اس سارا کچھ سوچی سمجھی سکیل کے مطابق اس نے ہی وہ اکوٹھی اور وہ بریسلٹ ڈائمنڈ کا بہت تیرتی بریسلٹ وہ اس نے چھپا لیا کیونکہ انہوں نے ایکزیکٹلی اپنی بہو کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا اس کی بھی جوری چھپائی اور انہوں نے پھر اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ یہ جوری واپس کرنے کی ضرورتی ہے میری سلطان صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ شاپور آپ کی گھر میں گیٹ کر رہا ہے تو بثور سلطان صاحب کے جو چھوڑ ہوتا ہے کوئی بھی کسی گھر میں کاروائی کر رہا جاتا ہے تو وہی تیاری قصہ جاتا ہے اپنا سامان ایکسٹر رہتا ہے کہ کوئی چیز کمی نہ رہ جائے تو ایسے ہی کہ چھوڑ اس گھر میں آئے تھے ایک رشتہ دار تھے بیٹیاں پہ تھی تو اس شاپور وہ کافی ردات بھی شاپورز کی جتنے وہ بھر سکے وہ بھر کے وہ لے گئے کوئی ایک ادا بچ گیا تھا تو سلطان صاحب نے بتایا کہ اس طرح ہم تیاری کے ساتھ آئے تھے آخر میں بتا دیں کوئی ان کو نوٹس پیشت کیا ہوا ہے یا کانونی کاروائی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو تھانا تھا کیونکہ یہ عورت ہے جب یہ یہاں سے گئے ہیں تو اس نے جا کے میرے بھائی کے خداف میں غلط سی ریپورٹ کے فائے مجھ میں تشدد کرتا تھا اور مجھے تین طلاقیں دے حالانکہ میرے بھائی نے کوئی تین طلاقیں نہیں تھی ابھی تک کوئی طلاق اس کو نہیں دی وہ ریپورٹ جو تھی اس کو اپورٹس دی جارہی تھی تو میں نے جو چوری کی درج کرائی اپنی مگر کے نام سے اپورٹس دی جارہی تھی جو چوری زیادہ کے خدافathy اور بھائی ریپورٹ کے علاوہ کیونکہ بار پر اس کی رپورٹ یہ رپورٹ پر پولیس والے مرگے پہارے تھے دوسری میں نے حراسہ کی حراسمنٹ بھی دائر کردی تو میں آپ کو اس کی بے شکارن سندتی دوسری میں آپ کو دخوا دوں آپ نے اس فیملی کا موقف سنا اور میرا خواسط ہے ریپورٹ ہے آپ اگر آپ بار پہنچ رہی اگر آپ نے موقف دینا چاہتی ہیں کیونکہ یہ فیملی سامنے آئی ہے ان کے فیملی کے پاس دلائل ہے ان کو دلائل کرنے کا ان کو پتہ ہے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا ارزاہ کیا فروڈ ہویا ہے اور ایچ اینڈ ایویٹنگ تمام ایویڈنس ان کے پاس ہیں سلطان صاحب سے جو آف دی کیمرہ بات میں نے نے کہا صرف تیرہ سے سترہ دست ان چار دن کی میری سیڈی آرز نکل والے ہیں میں کہاں کہاں ٹیول کر رہا تھا جو ہیرا جو کہ ان کی مسیس تھی ان کی فیملی ان کا والد ان کے ماموں ان کے بھائی کہاں کہاں ٹیول کر رہے تھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو گزارش یہ ہے کہ یہ لیسن ہے ہمارے معاشرے کے لئے بھی کہ کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں اگر اندھا اعتماد کریں گے کسی کو اتنا پیار دیں گے تو یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے اور اس معاشرے میں صرف خاتون کو ہی مظلوق دہا جاتا ہے جو مرد ہے وہ بچارہ پستا رہے اس پر ظلم ہوتا رہے اس کے لئے بھی آواز برند نہیں کرتا تو خدا کے لئے کہ اس معاشرے میں ایکول رائٹس ہیں مرد کو اتنا رائٹس ہیں مرد کو بجنے دیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بی بی کو اتنا پیار دیں اور چند درسے بعد وہ آپ کو یہ بھندہ پینا کے اور آپ کو معاشرے میں کسیڑتے ہوئے مو چاراتے ہوئے آپ کو تمام جو کہ زبرات ہیں دھر کی جو قیمتی اشیاء وہ لوگ کے چلی جائے اپنی مذبان کو یاد دیجئے موسیقی